آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حق مہر doesn't specifically need to be مال ضروری نہیں کہ وہ سونا چاندی مال ہی ہو حق مہر کچھ بھی ہو سکتا ہے مثلا اگر آپ مدینہ کی بستی کے حق مہر دیکھیں تو ایک شخص تھا وہ مالی طور پر بہت ہی تنگ دست تھا اور بہت ہی فقر و فاقہ کا شکار تھا تو اس نے نکاح کی نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے خاتون جو تجویز کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں پر حق مہر دینے کو ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں آپ نے کہا کوئی پیتل کی انگوٹی ہے اس نے کہا وہ بھی نہیں آپ نے کہا جا اپنے گھر جا کے کوئی سامان دیکھ اس نے کہا کچھ بھی نہیں اب وہ خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروانے کی اس کے دل میں خواہش تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد سے جو شوہر تھا اس بندے سے پوچھا کیا تجھے قرآن کی کچھ آیات کا علم تیرے پاس ہے کچھ آیات میں آتا ہے حفظ کہا اور کچھ میں آتا ہے آپ نے کہا کہ قرآن کی آیات کا علم ہے اس نے کہا کہ ہاں تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ اگر یہ تجھے تیرے حق مہر کے عوض یہ قرآن کی آیات کا حفظ یا علم سکھا دے تو کیا تیرے لیے یہ قابل قبول ہے اس نے کہا ہاں اور ان کے لیے قرآن کی آیات کی تعلیم ہی ان کا حق مہر ٹھہرا تو اس شکل میں بھی حق مہر ہو سکتا ہے اور ویسے بہترین مدینہ کا بہترین حق مہر کس کا تھا صحابہ اکرام صحابہ اکرام تذکرہ کرتے ہیں کہ مدینہ کی بستی میں بہترین حق مہر جس نے لیا تھا وہ حضرت امی سلیم حضرت امی سلیم یہ بیوہ ہوئی تھی مالدار بھی تھی خوبصورت بھی تھی حضرت ابو تلہ انساری کے دل میں خواہش آئی نکاح کا پیغام دی اور خود کافر ہیں اور وہ مسلمان ہیں تو حضرت امی سلیم نے فورا نکاح کہ ابو تلہ میرا اور تمہارا سر کیسے جمع ہو سکتا ہے تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں مطلب ہمارا تو دین ہی فرق ہے نا ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا تو ابو تلہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی رغبت تھی ان کے ساتھ نکاح کی کہ میں نے ان کو فورا یہ تجویز پیش کی کہ اگر میں نکاح سے پہلے اسلام قبول کرلوں تو کیا تمہیں اسے نکاح کرلو گی تو اس پر حضرت امی سلیم نے کہا کہ ہاں اگر نکاح میں مجھے میرے حق مہر کی جگہ تم قبول اسلام کا توفہ دو تو میں اس کو اپنا حق مہر بنا کر تم سے نکاح پر رازی ہو جاؤں گی تو کسی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا یہی وہ حق مہر تھا جو حضرت امی سلیم کا نکاح تھا حضرت ابو نکاح کے ساتھ ہی ان کا حق مہر تھا جو حضرت ابو نکاح